سورہ فصیلت کی آیت نمبر انتیس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب آرینہ تو ہمیں دکھا اللہ زینی وہ دونوں فریق جنہوں نے اولانا ہمیں گمراہ کیا تھا من الجنی والانسی جنوں اور انسانوں میں سے نجعلہما ہم انہیں کر دیں تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے لِيَكُونَا تاکہ وہ ہو جائیں من الاسفالین سب سے نچلے لوگوں میں سے احبابِ گرامی آیت نمبر پچیس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ کافر لوگوں کے اوپر انہی کو گمراہ کرنے والے انہی کے جیسے کچھ برے ہم نشین ان کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں درمیان میں یہ ذکر آ گیا کہ وہ لوگ نہ تو اللہ کے قرآن پر توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی بات کے اوپر ہدایت پر کوئی عمل کرتے ہیں بلکہ قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں بدترین عذاب کے اندر داخل کیا جائے گا اب یہاں سے جہنم کے اندر داخل کیے جانے کے بعد کا جو منظر ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ دکھا رہے ہیں وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْا اور کافروں نے یہ بات کہی حالانکہ ابھی انہوں نے یہ بات قیامت والے دن جہنم میں داخل ہونے کے بعد کہنی ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب کسی کام کا ہونا لکھ دیا جائے کہ مستقبل میں یہ کام ہوگا تو سمجھو وہ ہو چکا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے علم میں غلطی کی بھول کی گنجائش نہیں فرمایا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْا اور کافر لوگ اس دن کہیں گے کیا کہیں گے رَبَّنَا عَرِنَا اے اللہ تُو ہمیں دکھا ہمیں ان لوگوں کا حال دکھا دے اللہ ذَيْنِ اَوَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اب خواب و جنات میں سے تھے خواب و انسانوں میں سے تھے انسان کے اوپر دو طرح کے دشمن مسلط ہوتے ہیں اس آیت کی روح سے پہلے تو جنات ہیں جو انسان کا قلعہ کمہ کرنا چاہتے ہیں انسان کو بے را روی کی طرف لانا چاہتے ہیں جس کے لیے عام طور پر نظرِ بد ہو جاتی ہے یا بندے پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بڑا آسان سا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکارہ میں سکھائیں اگر ہم شیاطین کے شرور سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اذکار کو لازم کریں اور جب آپ پر غسل فرض ہو تو کوشش کریں کہ جلد جلد غسل کر لیں اس کو لیٹ نہ کریں کیونکہ شیطان یہ موقع چاہتا ہے کہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں تو وہ ہم پر حملہ کرے اللہ رب العالمین نے ہمیں طہارت کے اصول اسی لیے سکھائے ہیں واشروم میں جانے کے جو دعا ہے اس میں بنیادی یہی چیز ہے میں گندے جنات اور گندی جننیوں سے اللہ تیری پناہ مانتا ہوں تو یہ چیزیں بالخصوص جو شیاطین شرارت کرنے والے ہوتے ہیں جنات میں نیک بھی ہیں لیکن جو بد ہیں جو برے ہیں وہ انسان کے اوپر شرارت کرنے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے بندہ جب کپڑے اتارنا چاہے حدیث میں آتا ہے اِذَا خَلَعَ ثَوْبَهُ اَوْ تِيَابَهُ جب اللہ کے رسول اپنے کپڑے اتارتے تو بسم اللہ کہہ کر اتارتے تھے اس طرح سے شیطان بندے کو بے لباس نہیں دیکھ سکتا تو یہ ہے جنات میں سے جو لوگ گمراہ کرتے ہیں بساوقات جنات کی طرف سے گمراہی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں وہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور یہ عام ہے یہ چیز عام ہے کہ انسان کے دل کے اندر خیال آ رہا ہوتا ہے میں یوں کرنوں میں یوں کرنوں جس کو انسان کہتا ہے میرے دل میں یہ وسوسے آ رہے ہیں میری خواہش بن گئی ہے اس کے ساتھ جو شیطان جڑا ہوا ہے وہ اس کو پڑھاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جڑا ہوا ہے اب اس شیطان کو کون بندہ اپنے قابو میں رکھتا ہے کون بندہ اس کی نہیں سنتا اور اللہ کے سنتا ہے یہ ہمارا امتحان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مجھے اس کے اوپر قابو دے دیا اگر ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے تری پناہ چاہتے ہیں تو اللہ ضرور پناہ آتا کرے گا نبی علیہ السلام کی دعا تھی صبح و شام کے اذکار میں اللہم اینی اعوذ بکا من شر نفسی و من شر شیطانی و شرکی اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے شیطان کے شر سے اور شرک سے اے اللہ تری پناہ طلب کرتا ہوں تو شرک سے اور شیطان کے شرور سے بندے کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے یہ نظرِ بد جادو ٹونہ یہ بات والی چیزیں ہیں پہلے انسان کو اس کا شیطان بریق اس کا کمزور پوائنٹ تلاش کرتا ہے اس کا ویک پوائنٹ تلاش کرتا ہے کہ یہ بندہ کون سی چیز دیکھے گا تو آپے سے باہر ہو جائے گا کون سی چیز دیکھے گا تو اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ پائے گا شیطان پھر اسی حرام چیز کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر رکھ دیتا ہے تو جنات میں سے یہ لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کافر لوگ کہ اللہ جنات میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اے اللہ ہم کو ہمیں دکھا دے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اور انسانوں میں سے انسانوں میں سے عام طور پر جیسے یار دوست اکٹھے ہوں تو آپس میں کوئی پلین کر لیتے ہیں کوئی سازش بنا لیتے ہیں کہ ہم فنہ کام کریں گے فنہ کام کریں گے سازش اللہ کے خلاف بھی بنا لیتے ہیں اور بندوں کے خلاف بھی بنا لیتے ہیں یعنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی منصوبہ بندی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جب گناہوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کی یہ منصوبہ بندی ان کا یہ راز کہیں لی کا اٹنا ہو جائے کہیں ان کا یہ راز فاش نہ ہو جائے عام نہ ہو جائے لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے جب اندھیرے میں چھپ کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو نراز کرنے والی ہیں اندھیرے میں چھپ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کے غزب کو دعوت دیتی ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَا اللہ ان کے تمام عامال کو گھیرے ہوئے اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے تو جنات ہوں یا انسان ہوں کل قیامت والے دن ظلیل و رسوہ کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اب جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد جہنمی اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ خواہ جنات ہیں خواہ انسان ہیں اللہ ان کو جو ہے ہمارے سامنے لے کر آ کون ہیں وہ کہاں پر ہیں کیسے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا کرنا کیا ہے نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَا تَسْفَلِينَ ہم ان کو اپنے قدموں تلے روندنا چاہتے ہیں ہم اپنے قدموں تلے ان کو روندنا چاہتے ہیں یہاں پر آری نا کا مانا آپ سمجھیں میں نے پہلے نہیں آپ کو بتایا آری نا کا ویسے لغوی طور پر مانا ہے کہ تُو ہمیں دکھا جیسے قرآن میں آتا ہے عَلَمْ تَرَا قَیْفَا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا دیا تو مانا اس کا وہاں پر ہے کیا آپ کو علم نہیں ہوا اس بات کا تَرَا مَنَا تَعْلَمْ کہ دیکھنا اور جاننا یہاں پر بھی یہی بات ہے جیسے قرآن میں آتا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے مانا کیا کہ آپ نے اس شخص کو جاننا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے سوال کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی وہی چپٹر ہے کہ تُو ہمیں دکھا یہاں پر اس کا مانا ہوگا اے اللہ تُو ان کو ہمارے حوالے کر دے پھر ہم جانے اور وہ جانے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جن کی وجہ سے جہنم ہمارا مقدر بنی جن کی وجہ سے ہم ظلیل و رسوہ ہو گئے اے اللہ ان کو بس ہمارے حوالے کر دے نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا ہم ان کو اپنے قدموں تلے رون دیں ہم ان کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر دیں ہم ان کا ستیہ ناز کر دیں ان کو پکڑ کر ہم کہیں کا نہ رہنے دیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اتنا پڑا دھوکہ کر دیا کہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کروا دیا کیوں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ کہ کل تک جن کو ہم پوجھتے رہے آج ہم انہی کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے ان کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے تلوے چاٹیں اب سوال یہاں پر ہی آتا ہے کیا اللہ ان کی اس بات کو پورا کرے گا قرآن میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سورة العراف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی ایک جماعت جب جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ کہیں گے اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ ہمارے حوالے کر ان کے اوپر پھر تو لانت کر دے اور ہمیں بھی اختیار دے کہ ہم ان کو ماریں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ابھی تم دیکھو آگے کیا ہوتا ہے پھر ایک دوسری جماعت جہنم میں داخل کی جائے گی دونوں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے برا بھلا کہیں گے اللہ رب العالمین فرمائیں گے آج کے دن کسی کو نہ زیادہ عذاب ہونے نہ کم عذاب ہونے سب کو برابر کئی عذاب ہوگا کسی نے کسی کی پیروی کی ہے کوئی کسی کے پیچھے لگ کے گناہ کر رہا ہے تو جس کے پیچھے لگ کے گناہ کر رہا اس کو بھی اتنے گناہ ہے جتنے اس کا کرنے والے کو گناہ ہے لیکن ایک بات ہے کہ گناہ جاریہ جس نے اپنا مقدر بنا لیا جس نے ایک گناہ کیا اور پھر لوگوں کو بھی اس گناہ پر لگا دیا خواہ اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے یعنی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہوں اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور میری طرف دیکھ کر مجھے نہیں پتہ کون کون گناہ کر رہے ہیں مجھے بنیاد بنا کر تو جتنا گناہ ان کو ملنا اتنے ہی مجھے ملنا خواہ میرے مرنے کے بعد ہی ایسا کیوں نہ ہو دلیل اس کی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں ان سب کے قتل کی جو سزا ہے وہ آدم کے اس بیٹے کو بھی مل رہی ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا بات سمجھ آتی یہ گناہ جا رہی ہے سورة الانقابوت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَا أَثْقَالِهِمْ قیامت والے دن گنے گار لوگ اپنے گناہوں کا دو بوجھ اٹھائیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ کئی اور گناہ بھی ہوں گے جن کا بوجھ ان کے کندوں پر آ جائے گا اب اگر ہم کسی کو کوئی گانا بھیجتے ہیں کوئی فلم بھیجتے ہیں یا کوئی گندی ویڈیو بھیج دیتے ہیں یا کسی کو بتا دیتے ہیں فلاں چیز دیکھو فلاں کام کرو ایسے کر کے یوں کرو یا ہم نہیں بھی بتاتے اور وہ ہماری طرف دیکھ کر لگ جاتا ہے تو میرا بھئی ہمیں ڈرنا چاہیے ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اور یہاں پر دوسری بات جو شاید سے پتا لگتی ہے کہ قیامت والے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ایمان والوں کی دوستی کے ایمان والے قیامت والے دن آپس میں ایک دوسرے کے دوستی ہوں گے دشمن نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج کافروں کے درمیان ہر طرح کی دوری کر دی گئی سوائے متقی لوگوں کے متقی لوگ ایک دوسرے سے دور نہیں کیے دائیں گے وہ ہی کٹھے ہی رہیں گے اللہ کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر ہوگا تو بنیادی بات اس آیت میں سمجھائی جانے والی یہ ہے کہ انسان اپنی بیٹھا کچھی کرے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کا جائزہ لے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے بلکہ صلق صالحین تو ان کا رویہ یہ تھا کہ جب کسی آدمی کے بارے میں ان کو پتہ لگتا کہ دینی اعتبار سے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا پیمانہ اور بیس ان کے پاس یہ تھی سکیل یہ تھا ان کا کہ اگر کوئی بندہ ہمیں دینی اعتبار سے فائدہ نہیں دے سکتا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دنیاوی تعلق میں نہیں وہ اس شخص کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے جو دینی اعتبار سے ان کو فائدہ دیتا تھا تو میرا بھائی نیک دوست کی تین نشانیاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی ایک یہ کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے دوسرا یہ کہ اس کا عمل دیکھیں آپ تو آپ کو بھی نیکی کی رغبت ہونے لگ جائے اور تیسرا یہ کہ اس کا عمل آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے جس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کے لئے سراسر فائدے کا ہو تو یقین مانی ہے یہی دوستی دنیا آخرت میں کامیاب کرے گی اور اگر بندہ بیٹھتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو دغاباز ہیں اللہ کے لئے بھی اور بندوں کے لئے بھی تو ایسی دوستیاں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے اور برے دوستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے